یہ ریڈیو صدای خوریت جمعہ و کشمیر ہے محمد تارک اپڈیٹس کے ساتھ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہماریٹ سواج نے کشمیری بچوں کے لیے حراستی مراکز کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ہماریٹ سواج کی ڈریکٹر برائی جنوب ایشیا مینہ کشی گنگولی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے چیف آف ڈیفیننس سٹاف جنرل بیپی راوت کے کشمیری بچوں سے مطالق بیان کہ کشمیری بچوں کو کیمپوں میں ڈالا جائے گا اس پر ہمیں تشویش ہے معروف امریکی اکبار نیویاک ٹائمز میں شایعہ خونے والی ایک ریپورٹ میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور کشمیری دانشوروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جنرل بیپی راوت کے الفاظ سے انکشاف ہوا ہے کبارتی پھوج کشمیری عوام کو کس طرح کی نظروں سے دیکھتی ہے اور یہ کہ جنرل راوت کا بیان واقعات کو ایک اور پریشان کن مور دے سکتا ہے پاکستانی وزیر عظم عمران خان نے پانچ فروری کو آزاد کشمیر میں بڑے عوامی جلسے کا فیصلہ کر لیا ہے جناب عمران خان پانچ فروری کو آزاد کشمیر کے زلہ میرپور میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے امریکی سینیٹر کوری بھوکر نے مقبوضہ کشمیر کے حیثیت یک طرف طور پر تبدیل کیے جانے کے معاملے پر امریکی سینیٹ میں قرارداد لانے کا عظم ظاہر کیا ہے واشنگٹن میں منقضہ تقریب کے بعد خصوصی ویڈیو پائیگاب میں انہوں نے کہا کہ امریکن پاکستانی پبلک ایفیرز کمیٹی انسانی حقوق کا تحفظکینی بنانے کے لیے گائر معمولی اقدامات کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل بھارتی فوجی محاصرے کو 168 اور روز مکمل ہو گئے ہیں دنیا بر میں بسنے والے کشمیری اور سکھ تنظیموں نے بھارت کے نام نیہاد یومی جمہوریہ کو یومی سیاہ کے طور پر منانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاریخ کشمیر برطانی نے بھی بھارتی یومی جمہوریہ پر لندن میں اتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور 26 جنوری کو لندن میں بھارتی سفارت کھانے کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہو کر اتجاج کریں گے اپڈیٹس قتم ہوئے بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کے کشمیری بچوں کے لیے انتہا پسندی کے رجحان کے خاتمے کے لیے کیمپوں کے بارے میں بیان کی جہاں پوری دنیا شدید مضمت کر رہی ہے وہاں بھارتی سیول سوسائٹی اور دانشوروں کے ساتھ ساتھ بھارتی سافی بھی بپن راوت کے اس بیان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں بھارتی سافی اور نیوز اینکر ابی سر شرما کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سماتھ فرمائیے میں بات کرنا چاہوں گا چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کے ایک بہت خطرناک بیان کے بارے میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے ایک سماروں میں بہت ہی چنتا چنک بیان دیا ہے کہ کشمیر کے جو بچے کٹر سوچ سے پرابہت ہو چکے ہیں انہیں ڈی راڈکلائزیشن کیمپس میں بھرتی کیا جانا چاہیے بہت ہی عجیب و غریب بات ہے جنرل راوت کہ سال دوہزار بیس میں بھی آپ کیمپس کی بات کر رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ انیس سو تیس کے بعد لوگوں نے کیمپس کی بات کرنی چھوڑ دی وہ انیس سو تیس کا جرمنی جہاں یہودیوں سماج وادیوں وامپنتھیوں سم لینگکوں ادار وادیوں کو کیمپس میں رکھا گیا تھا جہاں لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آج اب بھی دوہزار بیس میں ہمارے جنرل راوت صاحب کیمپس کی بات کرتے ہیں آپ نازیوں والے طریقے اپنانا چاہتے ہیں فاسی وادی طریقے اپنانا چاہتے ہیں بچوں کو ریڈکلائزیشن کیمپس میں بھیج کے یہ تھے بارتی صافی اور ایش ڈیو نیوز کے انکر ابھی سر شرمہ